اسلام علیکم ریورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنا رہی تھی گاجر کی کھیر ازلان کے لیے بڑے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے گاجر کا چھلکا بغیرہ اتار کے اچھی طرح سے اس کو ساف کر لینا ہے بہت اچھے سے اس کو ساف کر لینا ہے تاکہ اس کے جو یہ روٹس ہیں بلکل بھی نہ رہے اور اس کو پہلے آپ نے ایسے چھل لینا ہے اس کی روٹس بغیرہ کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے کیونکہ ان روٹس میں جو مٹی بغیرہ ہے سام ٹائم وہ رہ جاتی ہے یہ ساف کر لینا ہے میں ان کو واش کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے واش اب آپ نے کر لینا ہے ان کو کٹ ٹکڑوں میں بہت باریک ٹکڑے نہیں کرنے آپ نے اب اس میں ڈال دیں گے پانی موسم کی سبزیاں زیادہ یہ ٹائم نہیں لیتی بوائل ہونے میں پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کو چولے پہ رکھ دیں گے ان کو بوائل ہونے کے لیے چولے پہ رکھ دیا ہے یہ دیکھیں گاجرے ہماری بوائل ہو گئی ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگا ان کو شے سات منٹ ہی لگے ہیں اور اب ہم ان کو یہاں سے نکال لیں گے اب ان کو آرام سے نکال کے جوسر میں ڈال دیں گے اور اب کر دیں گے ان کو گرینڈ بہت اچھے سے گارجر ہماری گرینڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے کسی پتیلی بغیرہ میں جس میں پکانا ہو یہ جو جگ میں رہ گئی ہیں گاجر اس میں ہم ڈال دیں گے دودھ اور اس سے یہ نکل آئے گی باہر سارا مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے چھلی جو ہے اس کو میں نے آگ پہ رکھ دیا ہے اور اس میں اس میں میں نے دو چمج گھی ایڈ کر دیا اس کو گرم ہونے دیں گے اب اس میں ایڈ کرنی ہے اس میں ضرورت چینی اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے زیرہ زیرہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ نئی مدر جو ہوتی ہے اس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے میں یہ آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو عورتیں چھلے میں ہیں جن کا بیبی ہوا ہے تو وہ بھی اس کو کھا سکتی ہیں ضرور اس کو کھا اور اس میں جیرہ بہت ضروری ایڈ کریں کیونکہ جیرہ جو ہے وہ دودھ کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے اور دودھ پیدا کرتا ہے اسی لئے نئی مدر جو ہیں جو نئی نئی مدر بنی ہے ابھی ان کا چالیس دن جو ہیں پورے نئے وہ یہ ان کے لئے بہت اچھا ہے ان کو بھی ضرور یہ دیں بنا کے تو یہ دیکھیں ہماری بہتی مزیدار الحمدللہ سے گاجر کی کھیر تیار ہے اس کی میں نے تھوڑی سی گارنیشن کی ہے یہ ہے میں نے ڈالا ہے کوکو پاورڈر یہ ڈرائی فروٹس کا پاورڈر اس کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں اور یہ کلرز میں جو ہے میٹھے سونف ہیں بادام ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈرائی فروٹس اویلیبل ہیں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی ملتے ہیں نیکس کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی